بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سابق وزیر اعظم بینظیر بٹو شہید اور سابق صدر آصف علی زرداری کی بیٹی بختاور بٹو کی ولیمے کی تقریب بلاول ہاؤس کراچی میں منقض ہوئی جس میں پیبلز پارٹی کے عراقین اور دیگر سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی اس موقع پر دبائی کے شیخ گھرانے کے خاص مہمانوں نے بھی شرکت کی شیخ نخان خصوصی تیارے سے کراچی پہنچے جن کا استقبال وزیر بلدیات ناصر شاہ نے کیا وقتاور بٹو کی بارات میں لوگ ونگاروں کی پرفارمنس نے بھی رونک بڑھا دی تقریب میں سابق وزیر اعظم وزیر علیہ سیندھ سبائی وزراء ارکان اسمبلی اور اہم شخصیات شریک ہوئے بلاول ہاؤس کے باہر شام سے ہی میلے کا سمان نظر آیا کہیں دھول کی تھاب تھی تو کہیں خوشی کے گیت جیالوں کی بڑی تعداد اپنے قائد کی بیٹی کی ایک جھلک دیکھنے پہنچی تقریب میں شرکت کرنے والی شخصیات نے بقتاور بٹو کے لئے نئے خواہشات کا اظہار کیا دوسری جانب دبائی سے آئے ہوئے شیخ نحان نے بقتاور بٹو زرداری کو ایک خاص صوفہ بھی دیا شیخ نحان بقتاور بٹو کے شوہر محمود چودری کے قریبی دوست اور بزنس پارٹنر بھی بتائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ دعوے سامنے آئے ہیں کہ شیخ نحان کے جانب سے بقتاور بٹو زرداری اور محمود چودری کے لئے دبائی کے برج خلیفہ میں ایک فلیٹ ان کے نام کر دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ فلیٹ شیخ نحان کے جانب سے محمود چودری اور بقتاور بٹو زرداری کے لئے قیمتی ترین توفہ ہے بیوز یقینا بقتاور بٹو زرداری کے لئے یہ بہت ہی شاندار اور قیمتی توفہ ہے جو دبائی کے شہزادوں کی طرف سے ان کو پیش کیا گیا ہے آپ کو یہ توفہ کیسا لگا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ نئی آنے والی تمام امپومیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکس پور ووچنگ